واپس لے لیں کہ جی میں اس بات سے پیچھے اٹھتا ہوں اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہوگا ہاں اگر انہوں نے قسم کھائی ہے نا پھر قسم ان کو توڑنی ہوگی اور اس کا کفارہ دعا کرنا ہوگا جو صورت المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بتایا کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے تو وہ قسم کو کیسے توڑے گا اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جو لغو قسم کی قسمیں ہیں نا جیسے عربیوں میں عام عادت ہے وہ بولتے ہوئے کہہ دیتے ہیں واللہ باللہ تاللہ لیکن یہ وہ انٹینشلی قسم نہیں کھا رہے ہوتے یہ ان کی عام ایک تکیہ کلام ہوتا ہے وہ ہم بھی اگر کہہ دیں نا اللہ کی قسم انٹینشلی نہیں صرف بولتے ہوئے تو اس کا بھی کفارہ نہیں ہوتا ہاں پوری انٹینشن کے ساتھ کھائیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری گریفت نہیں کرے گا ان لغو قسموں کے اوپر جو تم اپنی گفتگو میں بول دیتے ہو بلکہ اللہ تعالیٰ گریفت کرے گا ان قسموں کے بارے میں جو تم پورے وسوق کے ساتھ کھاتے ہو تو اس کا کفارہ یہ ہوگا اگر کسی نے اپنی قسم توڑنی ہے اطعام عشراتی مساکین کہ وہ دس مساکین کو کھانا کھلائے گا اوسط درجے کا کھانا یعنی آج کے لاب سے میں لیں سو ڈیڑھ سو روپے کا ایک وقت کا کھانا ہے تو دس مساکین کو کھانا کھلا دیں من اوسطی ما تتعیمون اہلیکم وہ اس لیول کا کھانا ہو جو وہ گھر میں بھی کھاتا ہے یہ نہیں ہے کہ گھر میں وہ آلہ کھاتا ہے تو باہر کہہ کے نہیں جی وہ عیدی والوں کے پاس چلے جائیں اور فلان کے پاس چلے جائیں وہاں تو دس روپے کا بھی کھانا مل جاتا ہے اس طرح نہیں یا دس مساکین کو پھر کپڑے لے دیں اگر کھانے کیا رینجمنٹ نہیں کر سکتا یا اے غلام ازاد کر دیں یہ آج کل آپسلیٹ ہو چکا وہ اے غلاموں والا صلی اللہ تو نہیں ہے پہلے دو آپشن ہی ہیں لیکن اگر کوئی غریب ہے تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا اگر کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا یا اس کو نہیں پاتا فصیام ثلاثت ایام تو وہ پھر تین دن کے مسلسل روزے رکھ لے گا تو وہ کفارہ ہو جائے گا ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم یہ ان قسموں کا کفارہ ہے جو تم حلفیہ طور پر پوری انٹینشن کے ساتھ کھاتے ہو وحفظو ایمانکم اپنی قسموں کی حفاظت کرو کذالک یبین اللہ لکم آیاتی بلکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لئے بیان کرتا ہے لعلکم تشکرون تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو تو اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بتا دیا تو اب اس صورتحال میں اگر ان کو کوئی زیادہ وہاں مارا ہے تو وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیں تو وہ خود بخود ان کا وہ معاملہ ٹوٹ جائے گا اور یہ پورے کا پورا معاملہ یہی پر ختم ہو جائے گا باقی یاد رکھئے گا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی معاملے میں قسم بھی کھال ہوں اور بعد میں مجھے پتا چلے کہ اس کے خلاف کرنے میں زیادہ بہتری ہے تو میں انشاءاللہ اپنی قسم کو توڑوں گا اس کا کفارہ بھی ادا کروں گا یعنی قسم کو ایسی چیز نہیں ہے اگر کسی نے کھال لیا اور بعد میں اس کو آئیڈیا ہوا ہے کہ فلان کام کرنا بہتر تھا مجھے قسم نہیں کھانی چاہیے تھی تو نبی علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے بھی کہہ رہا ہے میں قسم توڑ دوں گا اور میں اس کام کو کر لوں گا اور اس کا کفارہ دے دوں گا ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا اپنے گھر والوں کے حق میں کوئی قسم کھا لینا اور پھر اس قسم کو توڑ دینا یہ بہتر ہے اس کا قسم کھانا اس کے توڑنے کا جو گناہ ہے یا اس کے توڑنے کا جو وبال ہے اس سے بڑا وبال ہے کہ وہ اس کو نہ توڑیں اللہ کے نزدیک یعنی اللہ کو یہ پسندیدہ ہے کہ وہ شخص اپنے گھر والوں کے بائے میں کھائیوی قسم کو توڑ دیں اللہ طرح اسے یہ نہیں کہے گا کہ تُو نے میری قسم کھائی تھی تو تُو نے قسم کا لیاز نہیں کیا اگر وہ اس کا جرم بھی ہو کہ اس نے اللہ کی قسم توڑی ہے تو وہ قسم توڑنا چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے حاکمے کوئی ایسی قسم کھا لینا کہ جیسے لوگ کھا لیتے ہیں کہ اگر تُو اپنے یعنی وہ کہتے ہیں میکے گئی تو تجھے میری طرف سے طلاق ہے یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یا اپنے بھائی کو ملی تو طلاق ہے یا فلانس سہیلی کو ملی تو طلاق ہے یہ اکثر خامدوں نے اس قسم کی تھریٹ لگائی ہوتی ہیں اور پھر یہاں پوچھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ بیویوں نے باز تو نہیں آنا تو سر آپ ہی اپنی قسم توڑیں اور کفار ادا کر دیں اور اگر وہ چلی گئی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی ایک کی نیت کی تھی تو ایک ہوگی دو کی کی تو دو تین کی کی تو تین اور فارغ بیوی جیازہ احتیاط کیا کریں آپ اس طرح کے کام نہ کریں بیویوں نے باز نہیں آنا لیکن آپ تو باز آ جائیں بیویوں کو کیوں سٹیک کے اوپر لگاتے ہیں معاملات کو اور طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتے ہیں اچھا صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے اسی کونٹیکس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم نظر مانتے ہونا اس کا کفارہ بھی وہی ہے توڑنے کا جو قسم کا کفار ہے قسم مستقبل کے بارے میں ہوتی ہے یعنی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا یا میں یوں کروں گا اگر وہ یا یوں نہیں کروں گا دونوں کیسز میں جب اُلٹ چلتا ہے تو قسم ٹوٹ جاتی ہے لیکن اگر کسی نے ماضی کی کسی بات پر کہنا کہ اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا تو یہ قسم نہیں ہے نہ کفار ہے یہ ایک جھوٹی سٹیٹمنٹ ہے قسم کے ساتھ سپورٹیو یہ قسم نہیں ہوتی قسم مستقبل کے لیے ہوتی ہے اور نظر بھی یہ ہے کہ میرا فلان کام ہوا تو میں یہ کروں گا اور پھر وہ یہ نہ کر سکے یا نہ کرے تو وہ ٹوٹ گئی اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ قرآن کی صورت المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں آیا ہے بلکہ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر ماننے سے منت ماننے سے نظر و منت یہ دونوں انٹرچیجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں تقدیر نہیں ٹلتی البتہ کنجوس کا مال لے کر جاتا ہے تقدیر اس چیزوں سے نہیں ٹلتی ہے تقدیر میں لکھیوی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دعا کی برکت سے ٹال دوں گا دعا کی برکت سے بھی صرف وہی تقدیر بدلتی ہے ہر طرح کی تقدیر نہیں بدلتی ہے اور صدقہ دینے سے بھی صرف وہی تقدیر میں آئی ہوئی تکلیف ٹلتی ہے جو تکلیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر صدقہ دیا تو میں ٹال دوں گا وہ تکلیف جو آنے والی ہے اس اعتبار سے کہ اللہ نے اس کو تقدیر کے بھی لکھیوی تقدیر کے بھی دو قسم کی اقسام ہے خیر یہ لگ سے ٹاپک ہے بارل نظر کا کفارہ یعنی منت کا اور قسم کا کفارہ یہ سیم ہی ہے کہ آپ نے دس مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا ان کو کپڑے لے کے دینے ہیں اور جب غلام والا سسٹم تھا تو غلام ازاد کرنا ہے اور اگر کوئی اس پر استطاعت نہ رکھے تو وہ روزے رکھے گا ڈرٹ روزے رکھنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا اس حوالے سے ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں جو کوئی شخص قسم کھاتا ہے تو اس کو پورا نہ کرے اور نہ کوئی ایسی قسم پوری کرے کہ جو اس کے باس میں نہیں ہے اب ایسی قسم بھی ہو سکتی جو آپ کے باس میں نہ ہو مثلا ایک شخص کہتا ہے میرا یہ کام ہو گیا منت کے طور پر وہ کہہ لے یا قسم کے طور پر میں روزانہ ہزار نفل پڑھوں گا اب یہ کون پڑھ سکتا ہے مشکل کام ہے اچھا بال لوگوں نے یہ بھی قسم کہی ہوتی ہے میں سو گھروں سے مانگ کے اللہ کی راہ میں نیاز کروں گا یعنی قسم تو منت تو منی ہے مسئیبت لوگوں نے پاتی ہے اور بعض تو بالکل معصیت والی قسمیں ہوتی ہیں یعنی میرا اگر بیٹا ہوا تو میں اس کی اتنی لمبی چھٹیا رکھوں گا اور اتنے سال کے بعد فلاں مزار پر جا کے کٹوں گا تو یہ ساری جو اس قسم کی قسمیں یہ معصیت والی ہیں گناہ والی ہیں ان کو بھی آونے پورا نہیں کرنا وہ بھی حدیث سن نبی دعوت کے اندر موجود ہے جامعہ ترمزی کے اندر موجود ہے سن نبی دعوت کے اندر بھی کہ نبی الاسلام نے فرمایا جو اللہ کی نافرمانی میں تم نے قسمیں کھائی مئی ہیں نا تو ان کا کفارہ ادا کرو اس قسم کو پورا نہ کرو کفارہ بارل پھر بھی دینا ہوگا چونکہ آپ نے غلط کام کہ وہ سزا تو آپ کو ملنی چاہیے کفارہ تو آپ کو ملے اور اس میں ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے جو ابو دعوت کے اندر ہے ایک صحابی نے منت مانی تھی کہ میں مقام بوانہ کے اوپر اونٹ قربان کروں گا ایک روایت میں آتا ہے سو اونٹ نبی الاسلام سے اس نے آکے ڈسکس کیا تو آپ نے فرمایا دیکھنا وہاں پر کہیں زمانہ جہلیت میں کسی بت کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی امام المواحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جہلیت کا کوئی ملہ تو نہیں وہاں لگتا تھا یہ نہ ہو کہ تم جاؤ تو کوئی بزرگوں کی یاد تازہ ہوگی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ درباروں کے اوپر آپ نے اللہ کی راب میں بھی خرچ نہیں کرنا کیونکہ وہاں پر غیر شریع فعل ہو رہے ہیں تو انہوں نے انشور کیا تو پھر آپ نے فرمایا تم اپنی نظر کو پورا کرو اور کوئی ایسی نظر پوری نہ کرو جو تمہارے بس میں نہیں حصیت والا ایشو ہو اس نظر کو بھی تم پورا مت کرو اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے یہ بات بھی اشارت فرمائی تو قسم قبل کفارہ دینا پڑے گا جس نے